آجا دوستو کھر مقدم ہے آپ سبی کا درس پیج میں سب سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ لوگ ڈاؤن کا چوتھ ہمارا حالہ برابر جاری ہے لیکن اس لوگ ڈاؤن میں کیا کچھ نہیں دیکھا ہم نے اور کیا کچھ نہیں ہم نے پایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا اگر دیکھا جائے گا تو زمینی سطح پر وہ لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں جو لوگ لگتار اگر چی دیکھا جائے گا تو دو دن میں کماتے تھے وہ شام کو کھاتے تھے لیکن ایک ب سواہ تھے جو باہر فسے ہوئے یا پڑھنے کے سلسلے میں گئے تھے انہیں بھی لایا جا رہا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو باہر کے دیشوں میں رہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر ہے جو کام کے سلسلے میں یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہم اتھواجن میں موجود ہے اور اس ایریا میں موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ راشن نہیں ہے جن کے پاس ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کھان سازو سامہ نہیں ہے لیکن ہم جب یہاں پر آئے ہم نے بھی اس کی ویریفکیشن کی کیا یہ صحیح بات ہے یا گلت ہے سب سے پہلے میں ان سے بات کرنا چاہوں گا آپ کا نام دیواند آپ کہاں سے ہو میں بیہار سے ہوں دیواند کب سے آپ یہاں پر ہو میں یہاں پانچ مہین ہوگا سر جی پانچ مہین کیا کام کر رہے تھے یہ مجدوری کرتے ہیں مجدوری کیا مشکلات ہو رہی ہے آپ کو یہ آرہی ہے سر جی ہم جو بھی پیسہ تھا میں گھر لگا دیا تھا یہ اچانک ہو گیا ڈاؤن نہیں تھا پھر میں نے جو بھی تھا دو دو تین آجار میں نے وہ کھایا پھر میں نے گھر سے بھی مانگایا لیکن ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے سر جی نہ کوئی ہلپ کر رہا نہ کچھ کر رہا تشلدار کے پاس بھی گیا اس نے ایک دو دین راشن دیا اب بولتا ہے اب میں کیا کروں وہ بھی نہیں دے رہا سر جی یہ بسارت بھائی اس نے بھی تھوڑا بہت ہلپ کیا دن اٹھارہ بندے میں کیا ہلپ ہوگا تھوڑا دیتا ہے سر جی نہیں اس میں ہوتا ہے تقریبہ کتنے بندے ہو آپ یہاں پر یہا سی ہوتا ہے سر جیل س drownوں آپ اسے رہے ہیں سہن میں رہتے ہو یا سر ایسی میں رہتے ہیں سر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس رسانے نہیں 48 Design ابھی کام نہیں مل رہا ہے سر کوئی نہیں دے رہا ہے کام کوئی نہیں دے رہا سر کیا کریں گے گھر سے بھی منگائے دو تین آجار وہ بھی مو گیا سر جی ہم سوچیں کسی طرح میرے کو گھر پہنچا دیجئے تیہی بڑی بات مہتہ سلدار کے پاس بھی گیا اس نے بولا ڈی سی اوپیس ہے ڈی سی اوپیس بھی گیا وہاں بھی کچھ نہیں سنوائی ہوا وہاں بھی ڈسٹمین میں لے کے پولیس والے نے کارج پیگ دیا میرے پیپر چلے یہ ایک دکھ کی بات ہے یہ ہے کیونکہ یہاں کے جو آگرچہ باہر کے لوگ ہیں جو یہاں پر کام کے سلسلے میں آتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا تو وادی کشمی میں ایسے ہی لوگ ہیں جو کام کے سلسلے میں یہاں پر آتے ہیں اور خصوصا یہ بھی بات ہے کہ جس طرح سے administration کی بات کی جاتی ہے وہ بار بار اگرچہ دیکھا جائے تو زمینی سطح پر کام تو کر رہی ہے لیکن شاید یہ بھی لوگ ہیں جنہیں گر جو کہتے ہیں کہ ہمیں گر جانا ہے لیکن ابھی ان کی کوئی سن نہیں رہا ہے ہم بھی بار بار اپیل کرتے ہیں لوگوں سے لیکن ہم آج اپیل کرتے ہیں administration کو ان کی طرف بھی تواجہ دے تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ فاکہ کشا نہ بنے دیجے مجھے اور میرے کیمرا پرسن کو اجازت آپ دیکھتے ہیں یہ دیشتریہ کی بڑی خبروں کے ساتھ موسیقی